دوستو تدلی سیریل میں نظر آ رہی ابھی نیتری نیہا سولنکی ان دنوں خوب سرکیاں بٹو رہی ہیں جہاں ہر کوئی ان کی ایکٹنگ کی تاریفیں کرتا نہیں تک رہا جس کے چلتے آج ہی ٹی و انڈرسٹی کا جانا مانا نام بن چکی ہیں بتا دے کہ آپ سب کو نیہا کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی لکزیرس لائف سٹیل جیتی ہیں اور ان کے پاس کتنا فیم ہے آپ کو بتا دے کہ اتنا فیم پانی کے لیے نیہا سولنکی نے کافی سٹرگل کیا ہے جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیہا سولنکی کی سٹرگلنگ لائف سے روبرو کرانے والے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں آپ بھی تو جڑے رہے ہیں ماہ ساتھ ویڈیو کے انت تک پر اسے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نیہا سولنکی کا جنب 25 جنور 1998 کو اترا کھنڈ کے حلدوانی کے ایک لور میڈل کراس فیملی میں ہوا تھا گھر کے پیسوں کی تنگی ہونے کے باوجود ان کے فادر نے انہیں ایک اچھے سکول میں پڑھایا تھا اور نیہا کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنی زمین تک بیچنی پڑ گئی تھی یہ نیہا کی لائف کا وہ فیس تھا جسے اپنے گھر والوں کو ایکٹنگ کی سچائی بتانے کے لیے مجبور کر دیا تھا نیہا کے پیرنس نے انہیں امرپالی سے ہوتل مینجمنٹ کا کورس کروایا وہاں ہوتل مینجمنٹ کا کورس کرنے کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ لینا شروع کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ بات تو کلیر تھی کہ انہیں جوب تو کرنی ہی ہے اور کئی جگہ جوب کے لیے دھکے کھانے کے بعد انہیں تاج ہوتل میں کام کرنے کا موقع ملا بھلے ہی یہ چھوٹے چھوٹے ایڈز تھے پر ان کی بڑی بڑی ہوڈنگ ممبئی میں لگ چکی تھی اسی دوران انہیں ریاض نام کے ایک ڈائریکٹر نے فیس بک پر دیکھا اور زی ٹی وی کے سیریل سیڈ جی کے لیے اپروچ کیا سیریل میں انہیں بھولی بھالی لڑکی کا رول پلے کرنا تھا اور تب انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی تب یہ اپنے گھر اپنے پاپا سے پیسے لینے جا پہنچی جہاں ان کے پاپا پہلے تو راضی نہیں ہوئے لیکن ممبئی میں ان کے بڑے بڑے ہوڈنگ دیکھنے کے بعد ان کے پاپا پیسے دینے کے لیے راضی ہو گئے ان کا ایکٹنگ کرنے کا سپنا پورا کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے اپنا فرس ڈیبیوز سیڈ جی سیریل سے کیا اور نیہا اپنے پادر کے کیے گئے اس کامپرمائز کو کبھی نہیں بھول سکتی اور اس سیریل کے بعد انہیں مایا بھی ملنگ سیریل میں بھی دیکھا گیا اور اتنا ہی نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈرسٹری سے جوڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں